اسلام علیکم ویڈیو آپ دیکھنے کی چینل کو سروں کی چینل کو سمیال بہت ہی مزدار سی ریسپی بننے لگی ہے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل اور یاد کو خوش رکھیں اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ بیل آئیکن کے وٹن کو کلک کر دیں تو چلے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے ایک باول اور باول میں ڈالیں گے ہم انڈے انڈے لیے ہیں میں نے دو عدد اور دو انڈے ڈال کے اس کو ہم نے فوک کی مدد سے یا ویس کی مدد سے بہت اچھا سا پھینٹنا ہے تو آپ اس کو جتنا اچھا پھینٹیں گے نا اتنا ہی مزے دار آپ کا ناشتہ بنے گا اور یہ اتنا جلدی ناشتہ بن جاتا ہے آپ خود حیران ہو جائیں گے آٹا گندے بغیر ہی ناشتہ بن جائے گا تو اتنی جلدی ناشتہ بنانے کی ریسپی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور یہ ریسپی ایسی ہے کہ آپ سمجھیں گے جیسے ہی ہے ہم پیزا کھا رہے تو اس کو آپ بہت اچھا سا پھینٹ لیں اور جب یہ پھینٹ جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے ہی کم مسالوں میں اور کتنی کم چیزوں میں یہ بن گے ریڈی ہوا ہے چوب کیوی پیازلی ہے ٹو ٹیبل سپون اور یہ ایک ہری مرچے باری باری چوب کیوی یہ ڈال لیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں دھنیا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون یہ ڈال دیں اس کے اندر اور یہ اتنا ہیلدی ناشتہ ہے اس میں دودھ بھی جائے گا یقین کریں دودھ اور انڈوں کا ناشتہ تو بہت مزیدار ہوتا ہے ایک کپ دودھ ڈالا ہے اس کے اندر میں نے تو دودھ ڈال کے بھی اس کو پھیٹتے جائیں اور یہ ڈالا ہے نمک میں نے ہاف ٹی سپون نمک تھا نمک ڈال دیا ہے نمک ڈالنے کے بعد اس میں جائیں گی کالی مرچے ون ڈی سپون تو کالی مرچے ڈال کے اس کو اچھا سا آپ پھیٹ لیں تو اس کو جب اچھی طرح کالی مرچے مکس ہو جائیں تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے بہت ہی مزیدار سا ہمارا میدہ تو میدہ لیا ہے میں نے ایک کپ اور چھان کی لیا ہے اور میدے سے تو آپ کو معلوم ہے کتنی زبردست چیزیں بندی ہیں پیزا بنتا ہے شوارمہ بنتا ہے برگر بنتے ہیں تو اسی طرح کا آپ ناشتہ بھی بنائیں تو بہت مزا آئے گا آپ کو ایسا ناشتہ بنانے کا اور یہ اتنا امرجنسی ناشتہ ہیں جیسے ہی آپ کے بچے سکول جاتے ہیں آپ کے پر ٹائم نہیں ہوتا آپ نے انڈا الگ بنانا ہے پرانڈا الگ بنانا ہے تو یہ دونوں ایک ہی چیز کے اندر ہیں اور دودھ بھی بچے پی کے لیے جاتے ہیں تو اس میں دودھ بھی شامل ہے تو اس طرح سے آپ آسانی سے ناشتہ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو سپیسی بنانا ہے تھوڑی سی کٹی مرچے ڈالنے اس کے اندر ہاف ٹیز پور کیونکہ بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں ذرا چٹ پٹا اگر گھر میں نہیں کھاتے باہر تو ضرور ضرور کھاتے ہیں کیونکہ جب چھٹی ہوتی سکول گئے باہر گول کپے والا علو چھولے والا کھڑا ہوتا ہے چٹ پٹی چیزیں کھاتے ہیں تو تھوڑی سی کٹی مرچے ڈالنے تو بہت ہی مزیدار بن جائے گا اب کیا کریں گے میں نے اچھا سا پھینٹ لیا ہے فرائے پین میں آئل ڈالا ہے اور آدھا مکسٹر اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور آدھا مکسٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ابھی چھیڑنا نہیں ہے اس کی سائٹ ہم نے بعد میں چینج کرنی ہے جب نیچے سے پک جائے گا تو چیک کرتے ہیں اور نیچے سے پک چکا ہے اس کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں تو دوسی سائٹ سے بھی جب اسی طریقے کا پک جائے گا تو پھر ہم اس کی سائٹ دیکھیں گے تو دوسی سائٹ سے بھی اب چیک کر لیتے ہیں اور اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے پلٹا تھا اور آرام سے پلٹنا ہی ٹوٹے نہ اور دوسی سائٹ سے بھی بہت ہی بہترین بنا ہے ماشاءاللہ تو اب کیا کریں گے اس کو کر لیں گے ہم فولڈ اس طریقے سے اس کو فولڈ کرلیں اور اس کو میں اب نکال لوں گی یہ ریڈی ہو چکا ہے تو دوسری بھی میں نے ڈال دی ہے اور اوپر اس کے تھوڑا سا آئل ڈال دیں تاکہ اچھا سا یہ پک جائے تو دو دفعہ یہ میں نے بنائی ہے یعنی کہ دو روٹیاں بن کے ریڈی ہوئی ہیں تو یہ میں ڈی شاؤٹ کر لوں گی اور یہ دیکھیں کیا وی آئی پی بنی ہے تو میں نے ڈی شاؤٹ کر لیا ہے بہت جلدی بننے والا ناشتہ آپ کو زبردست وی آئی پی لگے گا اور یہ آپ نے اسی ٹیم پکا لینا ہے جس ٹیم آپ اٹھیں گے آپ کو کوئی ضرورت نہیں دودھ بوائل کرنے کی بچوں کو دینے کی تین تین دفعہ دینا پڑتا ہے یعنی کہ تین چیزیں دینی بڑھتی ہیں پرانٹھا بھی دودھ بھی انڈا تو ایک ہی دفعہ آپ سب چیزیں بنا کے دے دیں ریسپی اچھے لگے تو لائک شیئر کریں فیملی فرنڈ میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ دوامی یاد رکھی گا اللہ حافظ